آج چھبیس اپریل دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے اونچ پد پانا ہے اونچ پد پانا ہے تو آتما میں گیان کا پیٹرول بھرتے جاؤ اور سویرے سویرے اٹھ کر باپ کو یاد کرو اور سب سے اپورٹنٹ گیان بھی چاہیے یوگ بھی چاہیے سویرے سویرے اور سب سے اپورٹنٹ کوئی بھی اُلٹی چلن نہیں چلو ٹھیک ہے گیان یوگ کی کمائی کر لی کچھ بھی اُلٹی چلن چلی وہ نیکٹیو ہو گیا ہم سوچتے ہیں ہم نے گیان یوگ سے اتنی کمائی سویرے کر لی امریت میں اللہ کیا بڑا اچھا لگا کچھ بھی اُلٹا کیا تو خلاص ہو گیا سارا ختم ہو گیا اُلٹا مائنس ہو گیا اسے سب سے بہت گیا ہے گیان یوگ میں تو چلنا ہی چلنا ہے ساتھ میں الٹ کس میں رہنا ہے اٹنشن کس میں رہنا ہے کوئی بھی اُلٹی چلن نہ ہو یعنی دے بہان سے کوئی بھی کرم نہ ہو پہلا پرشن ہے بابا ہر بچے کی جنم پتری جانتے ہوئے بھی سناتے نہیں کیوں بابا کو سب پتا ہوتا ہے کیا اس نے کرم کان کی ہے کیا ہے آگے بننا کیا ہے اس کو شریرک بیماری آرہی ہے کیوں آرہی ہے سب پتا ہے سناتے نہیں کیوں اُتر ہے کیونکہ بابا کہتے ہیں بابا کہتے ہیں میں ہوں شکشک میرا کام ہے تم بچوں کو شکشہ دے کر صدھارنا باقی تمہارے اندر کیا ہے یہ میں سناوں گا ہی نہیں میں آیا ہوں آتما کو انجیکشن لگانے نہ کی شریرک بیماری ٹھیک کرنے کہ صاحب صاحب آب ہو رہے ہیں میں آتما کو انجیکشن لگانے آیا ہوں کونسے انجیکشن گیان یوکہ انجیکشن لگاتا ہوں آتما کو ٹھیک کر لو شریرک بیماری آئی کیوں کیونکہ آتما کو گیان یوکہ بھوجن دیا ہی نہیں انجیکشن دیا ہی نہیں اس blessed شریر Lil کی ممرű آئی جب پہلی آتما کو ہی ٹھیک کر لو سوفٹ ویئر ہی ٹھیک کر لو ہارڈ ویئر میں پرولم آئے گی نہیں اس سے میں جب سمجھا رہا تھا میں سوفٹ ویئر ٹھیک کر لو آتما کو ٹھیک کر لو سنانی اب شریف بیماری تو آئے گی نا اب یہ دونوں ٹھیک کروں گا میں پرشن ہے تم بچے ابھی کس بات سے ڈرتے نہیں ہو کیوں اگر ڈرتے بھی ہونا تو ڈر نگاہ دینا بھی آج کس بات سے دوبارہ سنوے پرشن تم بچے ابھی کس بات سے ڈرتے نہیں ہو اور کیوں اتر ہے تم ابھی اس پرانے شریر کو چھوڑنے سے ڈرتے نہیں ہو ڈرتے ہو اگر پرانے شریر چھوڑ جائے ڈرتے تھے نہیں کیوں ڈرتے نہیں ہو کیونکہ تمہاری بودی میں ہے ہم تو آتما ہے وہ بھی ابھی ناشی ہیں باقی یہ یہ پرانا شریر بھل چلا جائے ہمیں تو واپس گھر جانا ہی ہے ہم اے شریری آتما ہے دل میں بار بار ابیاز کرو ہم اے شریری آتما ہے یہ ہے سیدھا گیان کریک گیان ہم اے شریری آتما ہے اُلٹا گیان کیا ہے اپنے کو شریر سمجھنا تو باقی اس شریر میں رہتے باپ سے گیان امرت پی رہے ہیں اسی لیے بابا کہتے بچے سدا جیتے رہو سروس ایبل بنو تو آئیو بڑھتی جائے گی یعنی کی یہ شریر کب تک کیر کرنی ہے جب تک یہ گیان یوگ لے رہا ہے اگر شریر گیان یوگ نہیں لے رہا ہے تو اس شریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کسی کام کرنی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے پرتن کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر تو یہ شریر کس لئے ہے صرف گیان یوگ گیان یوگ دانہ سیوہ گیت ہے بچپن کے دن بھولا نہ دینا آج ہنسے کر رولا نہ دینا کون سے بچپن کے دن جب بابا کے بنے تھے بھاگے بھاگے سنٹر پر آتے تھے ہے نا کتنی پرابتیاں 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 ہی ہوتی گئی یہ دن نہ بھولنا اوگ شانتی بچوں نے گیت سنا جس کو جس کو اب ممہ بابا کہتے ہیں ان کو بھولانا نہیں اور گیت جنہوں نے بنایا ہے وہ تو ارض کو سمجھتے ہی نہیں یہ نشچہ ہی نہیں کہ ہم اس پرم پتہ پرماتمہ کی سنٹان ہیں اس پرم پتہ پرماتمہ کو پتیتوں کو پاون بنانے کے لیے آنا پڑتا ہے تو کتنی اونچی سرویس پر آتے ہیں نہیں کتنی اونچی سرویس ہے پتیتوں کو پاون بنانا دنیا میں کوئی سیوہ نہیں کہتا ہے ایسے ہی ان کو کوئی ابیمان نہیں ان کو کہا جاتا ہے نرہنکاری ان کو نشچہ بدھی شبابہ کو پرماتمہ کو نشچہ بدھی و دے ہی ابیمانی ہونے کی بات ہی نہیں ہے نا نشچہ پورا بدھی میں ہو سول کانشیس ہو ایسے کی بات ہی نہیں کیوں کیونکہ وہ کبھی سنشے میں آتے نہیں کبھی ڈاؤڈ پڑتا ہے نہیں ان کو دے ابیمانی بنتے نہیں ڈاؤڈ کب آتا ہے جب باڈی کانشیس میں آتے ہیں منش دے ابیمانی بنتے ہیں باڈی کانشیس بنتے ہیں تو پھر دے ہی ابیمانی بننے میں کتنی مہنت لگتی ہے سارا کھیل باڈی کانشیس سے سول کانشیس آنے میں ہے بابا کہتے ہیں اپنے کو آتما سمجھو منش تو کہہ دیتے ہیں اپنے کو پرماتما سمجھو کتنا فرق ہے ایک طرف یاد کرتے ہیں پتت پاون کو ہے پتت پاون آؤ پھر کہتے ہیں سبھی میں پرماتما ہے بلا کس کو رہو اگر ہمارے اندر سب کی اندر ہی پرماتما ہے تو ان کو جا کر سمجھانا ہے یہ سیوہ کرنی ہے سب کی بابا دیکھو کہاں سے آیا ہے تم بچوں کو سودھارنے کے لئے کتنے بگر کہتے ہیں بچے پرمدھام سے بابا آیا ہمیں سودھارنے کے لئے جن کو پکا نشچے ہے سب سے بڑی بات کیا ہے نشچے جن کو پکا نشچے ہے وہ تو کہتے ہیں برو بر آپ ہمارے مات پیتا ہو ہم آپی کی شریمت پر چل شریش دیوتا بننے کے لئے یہ آئے ہیں یہ ہے نا دیوتا بننے کے لئے آئے ہیں اب پرماتما تو صدی پاون ہی پاون ہیں انہی کو بلاتے ہیں کہ پتت دنیا میں آؤ تو ضرور پتت شریر میں ہی اس کو آنا پڑے گا پتت دنیا میں تو پاون شریر ہوتا ہی نہیں تو باپ دیکھو کتنا نرہنکاری ہے پتت شریر میں آنا پڑتا ہے ہم ہم اپنے کو سمپورا نہیں کہیں گے پرفیکٹ نہیں ہم ہاں ابھی پرفیکٹ بن رہے ہیں اب اب بے حد کا باپ کہتے ہیں بچے شریمت پر چلو باپ شریمت دیتے ہیں سنو بابا کی شریمت کیا ہے سمیرے اٹھ کر یاد کرو یعنی امرت میں لا کرو تو پاپ بسم ہو جائیں اب شریمت پر نہیں چلیں گے تو وکرم بناش نہیں ہوگے پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا بندر کے بندر ہی رہ جائیں گے بندر پورے پانچ پہر بندر ہی رہ جائیں گے اور پھر رہ گے بندر کے بندر رہ جائیں وہ پرولم نہیں ہے اور پھر بہت کڑی سزا کھانی پڑے گی اب جانور آدھی تو سزا کھاتے ہیں جانور آدھی اتنی پرولم رہتی ہے سزا کھانے ہیں وہ کی نہیں اب بابا کہتے جانور آدھی تو سزا نہیں کھاتے سزا ہے منشیوں کے لیے کیسے اگر بیل کسی کو مارتا ہے اور وہ مر بھی جائے اور وہ مر بھی جائے تو کیا ان کو جیل میں ڈالیں گے اور منشی کو تو فوراً جیل میں ڈال دیں گے باپ سمجھاتے ہیں اس سمیں اس سمیں منشی تو جانور سے بھی بتر ہے ان کو پھر منشی سے دیوتا بننا ہے جانور سے برا آلہ سے منشی کہا پھر بابا نے کہا انہی کو دیوتا بننا بننا ہے تو بابا سمجھاتے ہیں یہ لکشمی نارائن بھی گیتہ کا گیان نہیں جانتے کیوں کیونکہ وہاں ستیوں میں درکار ہی نہیں ضرورت ہی نہیں کیونکہ باپ حیرت چاہیتا وہاں کوئی ترکال درشی ہوتے ہی نہیں سٹارٹر ستیوں سے ہوگا ہے تینوں کا لوگا گیان وہاں ہوگئے نہیں جورت بھی لیوگی لوگ ترکال درشی نہ ہوتے بھی کہہ دیتے ہیں شیوہم شیوہم ہمی بھگوان ہیں تو بڑے بڑے اکشروں میں لکھ دو اب دیکھو سیوہ کیا کرنی ہے سیوہ کیا تو بڑے اکشروں میں لکھ دو کی گیتہ کا بھگوان پرم پتہ پرم آتما ہے نا کی شری کریشن تو موغول یہ اکج بھول ہی کسی کی بدھی میں نہیں بیٹھتی نہ بچے کسی کی بدھی میں بٹھاتے ہیں سنو بابا کہہ رہے آج سب سے بڑی بھولی ہے کہ باپ کی جگہ بچے کو نام ڈال دیا اب بھارت ہی سورگ تھا یہ ہی بھول گئے پھر کلب کی آئیو ہی لاکھ ورش کہہ دی اس لیے کوئی پرانی چیز ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ لاکھ ورش کی ہے کبھی کوئی کہتے بھی ہیں کرائی سے تین ہزار ورش پہلے بھارت سورگ تھا اور تم جانتے ہو ہم بھی دیوتا تھے کسی اور کی بات بابا نہیں کہہ رہے ہیں ہماری ہی بات کہہ رہے ہیں اس لیے ہم ہی گیان سن رہے ہیں دیوتا بننے والے ہی تو سیر سیر امری تولہ کریں گے امری تولہ ملی سن اب مجھے یاد کرو تو تمہاری جوتی جگ جائے گی آتما میں وہ سارے گن آنے شروع ہو جائیں گے تو کیا کرو گیان کا پیٹرول بھرتے جاؤ یاد یوں کرو اور گیان کا پیٹرول بھرتے جاؤ تو وہاں بھی کچھ پد پاؤ اب وہاں جا کر داس داسی بنو یہ تو اچھا نہیں نہیں وہاں جا کر داس داسی بنو یہ تو اچھا نہیں کیونکہ یہ ہے راج یوگ راجاؤں کا راجہ بننے کا یوگ تو پد پانا چاہیے اونچا اب داس داسی جا کر بنے تو بھگوان سے کیا ورسہ پایا کچھ بھی نہیں بابا سے کوئی پوچھے تو فٹ سے بابا بتا سکتے ہیں اب ملے سنتے ہو جو ملے میں کہا ہے وہی کرنا ہے اب کام کرنا چاہیے اشارے سے بگر کہیں جو کام کرے سو دیوتا کہنے سے جو کرے سو منش کہنے سے بھی نہ کرے اس کو تو بھولی جاؤ تو تم کو تو اب شریمت ملتی ہے شریشت مت ملتی ہے دیوتا بننے کی کیونکہ شریشت بنانے والا باپ ہے اور باپ کہتے ہیں کہ پردرشنی میں بڑے بڑے اکشروں میں ایسا بورڈ لگا دو کہ سب کی آنکھیں کھلیں کہ شریشت بھگوان نہیں ہے شریشت تو پنر جنم میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شریشت جنم ملن میں نہیں آتے وہ تو حاضر خضور ہے دنیا میں یہ سمجھتے ہیں پھر حنمان کا پجاری کہے گا حنمان حاضر حضور ہے رادہ کے پجاری کہیں گے راد حاضر حضور ہے یہاں تو ایک ہباب سے ورسہ لینا ہے گیتہ کا بھگوان گیتہ کا بھگوان ہیرے جیسا بناتے ہیں ان کا نام بدلنے سے بھارت کا دیکھو یہ حال ہوا ہے کلیو کھایا کیوں کیونکہ ان کا نام بدل دیا باپ کی جگہ بچے کا نام ڈال دیا اب یہ بات اجن ابھی اتنی زور سے سمجھائی نہیں اگلی باری پتشیر لگائیں گے بڑا سا چتنے لگائیں گے شری کشن کا اس پہ بڑا ملے دے گا شری کشن بھگوان نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی تم نے سمجھائی نہیں اب بابا سمجھائیں گے ٹھیک ہے گیان کا ساگر تو ایک ہی ہے اور وہی ہے پتت پاون پتتوں کو پاون بنانے والے اور دنیا والے لوگ پھر گنگا کو پتت پاونی کہتے ہیں اب ساگر سے تو گنگا نکلی گنگا کہاں سے نکلی ساگر سے تو بابا کہتے تو کیونی ساگر میں جا کر شنان کرے ان کو سمجھانے کے لیے بچوں میں پرستانی گنگ چاہیے دیوتائی گنگ بھی تو چاہیے سب کو سمجھانا چاہیے ہم تو باپ کی ہی مہیمہ کرتے ہیں نراکار پرماتما کو تو سبھی مانتے ہیں پرنتو نراکار پرماتما کو تو سبھی مانتے ہیں پرنتو پرنتو صرف سرویہ پی کہہ دیتے ہیں کہتے بھی ہیں ہی رام ہی پرماتما پھر مالا سمرتے ہیں نا اوپر میں ہے فول مالا میں اوپر میں ہے فول اس کا بھی ارث نہیں سمجھتے فول اور میرو یگل دانا فول پر شباب ہوگئے اور میرو کون ہے یگل دانا ماتا پیتا پروریتی مارگ ہے نا بابا نے پریواروں کے پریواروں میں چلنے کیلئے کہا ہے اس مارگ میں چلنا ہے اب رچنا رچیں گے تو ضرور مات پیتا چاہیے بینا مات پیتا کے جنیشن کے چلے گی تو ان دوارہ بیٹ لائق بناتے ہیں جو پھر مالہ سمری جاتی ہے ایک بابا ہو گیا فول جن کے لائق بنایا ان کی مالہ لوگ سمر رہے ہیں لوگوں پتہ ہی نہیں مالہ کس سمر رہے ہیں اب پرمات کا اور آتما کا روپ کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے تم نے نئی بات سنی ہے پہلے کہتے ہیں گشتے مسئل ہے ہے نا ابھی نئی بات کیا سنی پرمات ماں تو ایک چھوٹی بندی ہے ونڈر ہے نا اتنی چھوٹی بندی کو کوئی گیان ساگر مانیں گے اتنی چھوٹی چپ میں اتنی ساری ریکارڈنگ ہے ایسی تو ہے اتنی چھوٹی بندی کو کوئی گیان کا ساگر مانیں گے وہ تو منشیوں کو مانتے ہیں پرنتو وہ تو منشیوں کو منشی دوارہ ہی گیان ملتا ہے سارے شاستر کس نے لکھے ہیں منشیوں نے لکھے ہیں ہے نا جس سے کیا ہوا درگتی ہی ہو گئی ہے اور یہاں یہاں تو بھگوان خود آ کر گیان دے کر صدگتی کرتے ہے صدگتی کرنا مانا راجاؤں کا راجہ بناتے ہے اور تم ونڈر کھاتے ہو آتمہ آتمہ چھوٹی سی بندی ہے وہ بھی عطی سکشم ہے تو باپ بھی ایسا ہی ہوگا نا اور ہے کتنی بڑی آثورٹی آل مائٹری آثورٹی ہے نا کیسے پتت دنیا اور پتت شریر میں آ کر پڑھاتے ہیں باپ بھی نہیں ہے ٹیچر بھی ہے لوگ کیا جانے ان باتوں کو وہ تو الٹے لٹکے ہوئے ہیں دنیا میں سب لوگ الٹے لٹکے ہیں سیدھا لٹنا کیا ہے آتم سمریتی میں رہنا الٹا دیبھان کی سمریتی میں رہنا اب باپ فرمان کرتے ہیں آرڈر 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 جو میری مت پر چلیں گے وہی سورک کا مالک بنیں گے اب اس میں ڈننے کی بات ہی نہیں کیونکہ ہم آتم شریری ہے اب واپس جانا ہے میں تو اب اناشی آتم ہوں باقی میں تو اب اناشی آتم ہوں یہ تو سٹیج ہے گھر جا نہیں ہے باقی یہ پرانا شریر بھل چلا جائے آج بار بار اس شریر کو سمر چلا گیا پیکٹس کرنی بھل پرانا شریر بھل چلا جائے ہاں اس شریر کی جورت کب تک ہے ہاں سنو ہاں بابا گیان امرض پلاتے ہیں اسی لیے بھل جیتے رہے اس دنیا میں جینا کب تک ہے جب تک گیان امرض مل رہا ہے جینا ہی گیان امرض پینے مل رہا ہے وہ بھی جو سرویس ایبل ہوں گے ان کی آئیو بڑھے گی گیان یوں کی دان کر کے جو سیوہ کرے گا آئیو اس کی ویسے بڑھے گی اب پردشنی میں بہت سرویس ہونی ہے بہت امپرومنٹ ہوگی اب شری کرشن کی مہمہ اور پرماتمہ کی مہمہ میں بہت فرق ہے تو باپ کہتے ہیں تم سورگ میں پاون تھے پھر اب پتت کیسے بنے ہو جاننا چاہیے نا تو باپ ہی آ کر پتھر بدھی کو پارس بناتے ہیں باپ کیا کرتے ہیں آ کر پتھر بدھی کو پارس بناتے ہے پتھر بدھی کون ہے جو پتھر کی مورتیوں کی پوجہ کر رہے ہیں ان کی بدھی بھی پتھر جیسے بن گیا ہے یعنی گیان امرت اندر جاتا ہی نہیں ہے ہو ہو کر مر دکھ دیتے کیسے ہے کام وکار سے اور کروز وکار سے مہلی تو ہمیشہ سب کو سکھ دینا چاہیے ٹھیک ہے آج کی مہن چک شک ہے ہمیشہ سب کو سکھ دینا چاہیے اب گھر میں مہمانوں کی بہت اچھی سیوہ کی جاتی ہے کوئی بھی گھر میں مہمان آتا ہے کتنا ان کے لئے ایک سا مہند کرتی ہے یہ پرانا شریر ہے بھوگنا بھوگ حساب کتاب چکتو کرنا اس میں ڈرنا نہیں ہے نہیں تو نہیں تو پھر سزا کھانے پڑے گی بابا سزاؤں سے بچانے کے لئے کہہ رہے ہیں بہت میٹھا بننا پیور بننا باب کتنا پیار سے سمجھاتے ہیں تو کمائی میں یعنگی کمائی کر رہے نا یوگی کمائی کر رہے نا یوگ امرت پیلے تو کمائی میں کبھی عباسی و جھٹکا نہیں آنا چاہیے عباسی ایک بار بھی آگی سمجھ کمائی کھت ہوں جھٹکا اگر آگی اچھا یوگر ہے ایسے بھی ہوگی اگر جھوڑا گئی کمائی ٹھیک ہے سننا میرہ جی کمائی میں کبھی عباسی و جھٹکا نہیں آنا چاہیے کیونکہ باپ کہتے ہے مجھے یاد کرنے سے تم صدا نیروگی بن جائیں گے یاد کرو نا اچھی طرح کرو نا تم صدا نیروگی بن جائیں گے تم کو اور تم کو سورگ میں لے چلنے آیا ہوں تو کوئی بھی کو کرم مت کرو اب سنکلب تو بہت آئیں گے کیسے سے منگائیں گے فلانی چیز اٹھا کر کھائی لیں ٹھیک ہے ابھی نسول لے وگر آئے کہ دیکھیں کیونکہ کھانا نہیں کوئی بھی کوئی چیز آئے گا کھانا نہیں بھلکل بھی آئے گا دماغ میں پھر ان کو بھاقی پہل لے میں کسی کو بھی ارے باپ تو بچوں کی جنم پتری جانتے ہیں سب اس لیے مینرز اچھے دھارن کرنے ہیں بینا مانگے بینا پوچھے اگر کچھ کھا بھی لیا کچھ لے بھی لیا وہ چوری ہے چوری ہے وہ چوری میں گنا جاتا اس کو جو بھی نمیت ہے جو کچن کینگ ہے جن کی ڈیوٹی ہے ان کو بتا کے کھاؤ لاتے کس کے لیے ایک کھرانے لاتے اگر بینا بتا کچھ لے لیا چوری کر لیے کھکا چور سو لکھ چور چور تو چوری ہوگا تو باپ نے اس لیے باپ کہتے ہیں مینرز اچھے دھارن کرنے ہیں کیونکہ باپ کہتے ہیں میں سبھی کی جنر پتری جانتا ہوں پرنتو اب ایک 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 کو بیٹ سناوں گا کیا کہ تمہارے اندر کیا ہے میرا کام ہے شکشہ دینا میں تو ٹیچر ہوں ایسے نہیں بابا تو جانتے ہیں ہماری دعائی آپ پہ بھیج دیں گے بچے پہلے کیا کرتے تھے دعائی نہیں کھاتے تھے کچھ شریف پرولم آگی دعائی نہیں کھاتے تھے بابا ہے بابا خود ہی بھیج دے گا ہمیں پرشان ہونے کیا ہے ایسے کہتے تھے پہلے پہلے بابا کہیں گے بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ بابا نے مرد رکی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ ہاں اب ریالٹی کیا ہے ہاں سب سے اچھی دعائی ہے یوگ یوگ میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو تو سب سے اچھے دعائی ہے یوگ یوگ بیٹھ جاؤ باقی میں کوئی ڈاکٹر تھوڑ رہی ہوں جو بیٹھ دعائی دوں گا ہاں کبھی دے بھی دیتا ہوں وہ بھی ڈراما میں کچھ نوند ہے تو آپ نے بہت شریش کرتا بھی کی ہوئے ہے اس کی عوض میں باب دراما میں آپ نے کیا ہوگا بھیکی میں تمہاری آتما کو انجیکشن لگانے آیا ہوں آپ کا بیس ہی کر دوں گا سوفٹ پی کر دوں گا تاکہ ہارڈ ویر میں بیماری جائے نا باقی میں تمہاری آتما کو انجیکشن لگانے آیا ہوں اب ڈراما میں ہیں تو کبھی دوا بھی دیتے ہیں باقی ایسے نہیں بابا سمرت ہے سروشکتی وان ہے ہماری بیماری کو کیوں نہیں چھڑا سکتے اور پھر کیا لوگ کہتے ہیں بھگوان تو جو چاہے سو کر سکتا ہے بابا کہتے نہیں باپ تو آئے ہی ہے کیا کہاں بھگا بیمار کو ٹھیک ہے نا ایک ہی کام ہے بیمار ہوئے کیوں بیمار لگی کیوں کیونکہ پتت بنے اسی گر سے بیماری آئی ہے تو بابا کہتے باب تو آئی ہیں پتت کو پاون بنانے پاون بنو پرالوں کسی سوالوں جائے گی اچھا اچھا میٹے میٹے سکھ لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے تو ابھی سنیں گے دھیان سے سنیں گے دھار نہ کے لیے مکھے سار ویسے ساری ملی دھار کرنی ہے پر کچھ مکھے سار سن لیتے سب سے اپورٹن کیا ہے آج پورا دھیان رکھیں گے منسہ واجہ کرم نہ کسی کو کبھی دکھ نہیں دینا ہے کرم بھوگ سے ڈرنا نہیں ہے کرم وہ کیا ہے کوئی شارق بیماری آجائے اس سے ڈرنا نہیں ہے تو کیا کریں خوشی خوشی سے پرانا حساب کتاب چکتو کرنا ہے بیماری کیوں آئی کوئی پرانا حساب کتاب تھا چل چکتو ہو گیا دوسرا سنکلپوں کے وش ہو کوئی بھی کو کرم نہیں کرنا تھوٹ آیا جی پتہ نہیں لگا تھوٹ ہے کیسے کرم آگیا ہو کیسے بولا گیا پورا اٹینشن رکھنا سنکلپوں کے وش کوئی بھی کوکرم نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے اچھے مینرز دارن کرنے ہیں کیونکہ دیوتا بننے کے لیے آج باب نے اشارہ دیا نا دیوتا بننے کے لیے ہر بات اشارے سے سمجھ کرنی ہے کہلوانا نہیں ہے ٹھیک ہے بار بار بولے نا آپ کو ایک بار اشارہ باب دے دیا آج اشارہ کیا دیا کہ پردشنی میں یہ پروو کرنا ہے کہ پرمپیتہ پرماتما جو ہے وہ گیتہ کا بھگوان ہے شریع کرشن بھگوان نہیں ہے اب اس کو پروو کریں گے ٹھیک ہے وردان وردان بے حد کے سمپورن روحانی نشہ جسمانی نشہ نہیں وہ تو اہنکار ہو گیا روحانی نشہ ٹھیک ہے آجم پورا نشہ اور روحانی نشہ میں لیں گے کیسے کیونکہ بے حد سمپورن ادھکار بے حد کا سمپورن ادھکار پرماتما پرمپیتہ پرماتما نے جو میں ادھکار دیا ہے یا یہ کہو بے حد کا سمپورن ادھکار یا پرمپیتہ پرماتما دورا جو میں ادھکار ملا ہے کیان یوک کا ادھکار پویتتہ کا ادھکار ملا ہے بابا سے ہم کو اس کے نشہ اور روحانی نشہ میں رہنا ہے تب کہ رہیں گے ہم سروشریت سمپتیوان سنوئے گئے دیٹیل میں ورطمان سمیں آپ بچے ایسے شریشت سمپورن ادھکاری بنتے ہو جو سویم جو سویم all mighty authority کے اوپر آپ کا ادھکار ہے بابا پر ہی آپ کا ادھکار ایسے بنتے ہو یعنی پرماتم ادھکاری بچے سرو سمبندھوں کا اور سرو سمپتی کا ادھکار پرابت کر لیتے ہے یعنی اس سمیں ہی باپ دوارہ سرو شریشت سمپتی بھو کا وردان ملتا ہے کیسے کیونکہ آپ کے پاس سرو گنوں کی سرو شکتیوں کی اور شریشت گیان کی اوی ناشی سمپتی ہے نہیں ہروج گیان دیتا ہے ہروج گنوان بناتا ہے ہروج یوک سے شکتیاں ملتی ہیں اس لیے آپ جیسا سمپتی وان اور کوئی نہیں ہے سمپتی آپ کی کیا ہے آپ کا گیان ہے گن ہے پاورز ہیں یہ تو آپ کی سمپتی ہے جو ساتھ بھی چلے گی ستھول سمپتی تو وی ناشی ہے وہ سنو چلے گی جو آتما کے ساتھ جانی ہے گیان گن اور شکتیاں اس کے لیے سلوگن دیا کے لیس جو آتی ہے البیلہ سارا خراب کرتا ہے بابا کے بچوں میں ابھی کام کرود لو وہ احکار نہیں ہے پر البیلہ پر کے لیس آجاتی ہے چل ہو تو گیا اتنا تو ہوئی گیا اتنا ہی رہ گیا اب وہ البیلہ پر کیسے ختم ہوگی اس کا علاج کیا ہے بہت سندر بابا نے بتایا صدا الیٹ رہو تو البیلہ پر سماپ تو ہو جائے گا ٹھیک ہے الیٹ آوائیڈ ایکسیڈنٹ جب الیٹ رہو گے تو مایہ سے ایکسیڈنٹ ہو گئی نہیں ٹھیک ہے البیلہ پر ختم ہو جائے گا ابھی ماتیشوری جی کے انمول مہاوا کیوں بہت سندر بتایا ممہ نے پرماتمہ کے بارے میں انیک منوشیوں کی مت کا آخرین فیصلہ جتنے بھی بھکتی مار میں ہر منوشی نے اپنے اپنی متیں دیئے ہر رشی منوشیوں نے اپنے اپنے ڈریکشن دیئے پر سب کا آگ لاسٹ کا فیصلہ کیا ہے سنیئے ابھی تو یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ گاڈ پرماتمہ ایک ہے اور اس ہی پرماتمہ کو کوئی شکتی مانتے ہیں کوئی قدرت کہتے ہیں نیچر گاڈ یا کوئی پاور ہے کوئی شکتی ہے کوئی مطلب تو کوئی نہ کوئی روک میں ضرور مانتے ہی ہے تو جس وسطو کو مانتے ہیں اوش وہ کوئی وسطو ہوگی چیز تو ہوگی کوئی تب ہی تو ان کے اوپر نام پڑے ہیں نام پڑے ہیں اتنی مطلب پڑے ہیں پڑے ہیں چیز پھر بھی ایک ہی ہے اس میں مکہ چار مطلب سناتے ہیں کوئی کہتے ہیں ایشور سروتر ہے کوئی کہتا ہے برہم ہی سروتر ہے کوئی کہتا ایشور ستیم مایا متیم ایشور ستی ہے مایا جھوٹی ہے کوئی کہتا ایشور ہے ہی نہیں قدرت ہی قدرت ہے وہ پھر ایشور کو نہیں مانتے اب یہ ہے اتنی مطلب ہر بندے کی اپنے بھی ڈیکشن ہیں وہ تو سمجھتے ہیں جگت پرکرطی ہے باقی کچھ ہے ہی نہیں سکشم لوگ ہیں پرم دھام ہیں آتما کو گھر الگ کچھ نہیں پتا رکھو وہ کہتے دنیا ہی نیچر ہے یہ پرکرتی ہے سب کچھ پرمیش دنیا دنیا جتنے انیک منش ہیں انہوں کی اتنی متیں آخرین بھی ان سبھی متوں کا فیصلہ سویم پرماتمہ آکر کرتا ہے اس سارے جگت کا نرنے پرماتمہ ہی آکر کرتا ہے اتو جو سروتم شکتی وان ہوگا آل مائٹی ایتھارٹی ہوگا وہی اپنی رچنا کا نرنے وستار پوروک سمجھائے گا وہی ہمیں رشتہ کا بھی پریچے دیتے ہیں اور پھر اپنی رچنا کا بھی پریچے دیتے ہیں یعنی آپ دوسروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے لوگوں کی بائی گرافی آپ بتا سکتے ہیں وہ ایسا ہے ایسا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے تو جب وہ خود آئے گا تو وہ جو کہتا ہے ہے نا اپنی خود کی آٹو بائی گیب آئے گا وہی تو رائٹ ہوگا تو پرماتمہ بھی آ چکے ہیں وہ خود بتا رہے گی میں کون ہو تم کون ہو تم گہا سے آئے ہو اچھا اوم شان تیس موسیقی